السلام الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے آئیت رہن والا ہے پیارے بچوں تعلیم ایک طاقتور ہتھیار ہے جس سے تم دنیا تبدیل کر سکتے ہو لیکن کونسی دنیا اپنی دنیا اپنے اندر کی دنیا ہم خود تبدیل ہوں گے تو ہماری دنیا بھی تبدیل ہو جائے گی ہم نے اپنے اندر تبدیلی لانی ہے کیونکہ اور کیسی تبدیلی لانی ہے اچھی عادتیں اپنانی ہیں اچھا انسان بننا ہے اور بری عادتوں کو چھوڑنا ہے اور سب سے بری عادت جو ہے وہ جھوٹ کو چھوڑنا ہے سیدھے رستے پہ چلنا ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن جید میں کہتا ہے اور جس نے اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا وہ سیدھے رستے لگ گیا تو پیارے بچوں سیدھا رستہ جانے کے لیے اللہ کی کتاب کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ نے سیدھا رستہ کس کو کہا ہے تو آج ہم میٹس پریکٹس میں کچھ اور ڈیویئن اور ریپیٹڈ سابٹریکشن کی مثالیں کریں گے انم میڈ 15 بسکٹس انم نے 15 بسکٹ بنائے وہ ان کو 3 برابر ڈیمو میں رکھنا چاہتی ہے how many biscuits will she put in each box وہ ہر باکس میں کتنے بسکٹ رکھے گی 15 divided by 3 recall the table of 3 آپ نے table 3 کی یاد آوری کریں اسے دوبارہ اپنے ذہن میں لائیں یہ آپ کے سامنے table of 3 ہے آپ نے دیکھا اس میں سے کہ 5 multiplied by 3 is equal to 15 5 ضرور 3 جو ہے وہ 15 کے برابر ہے تو 15 divided by 3 is equal to 5 تو 15 کو 3 سے divide کریں تو answer 5 آتا ہے یعنی 15 بسکٹس کو وہ 3 equal حصوں میں divide کرے گی تو اگر ہم دیکھیں تو divisor اور quotient کا جو product ہوتا ہے وہ dividend کے برابر ہوتا ہے 3 multiplied by 5 is equal to 15 تو پیارے بچو زندگی مختصر ہے اپنی زندگی میں سے منفی سوچ کو نکال دو گب بازی میں اپنا وقت ضائع نہ کرو اور وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں ان کے ساتھ اپنا وقت مت ضائع کرو کیونکہ اپنی چیزیں اپنی زندگی سے آپ منفی چیزیں نکالیں گے تو پھر ہی مصبت چیزوں کے لیے جگہ بنتی ہے ہمیشہ مصبت سوچیں محنت کریں اللہ سے دعا مانگیں اور اپنی زندگی کو بہترین بنائیں تو اب ہم ایک اور example کرتے ہیں 8 divided by 4 تو اب آپ اس کو ویڈیو کو یہاں پہ روکیں copy pencil لے کر اس کے اوپر یہ problem لکھیں اس کو خود سے solve کریں پھر اس کا آگے جواب چیک کریں گے تو ہم نے دیکھا کہ ہم number line سے بھی division کر سکتے ہیں تو آپ 8 سے backward 4 جائیں تو ہم دیکھیں دو skips آتی ہیں تو 8 divided by 4 is equal to 2 اور جب آپ اس دونوں کی product لیں گے تو جواب 8 آئے گا next question ہے 30 divided by 6 اب آپ نے copy pencil لے کریں 30 اس کو ویڈیو کو یہاں پہ روکیں copy pencil لیں آپ 30 تک count کریں یا 6 کی skip counting کریں 6, 12, 18, 24 اور 30 اور 30 اور پھر 30 کے بعد backward count کریں تو 5 skips بنتی ہیں تو 30 divided by 6 is equal to 5 5 تو 5 اور 6 کو multiply کریں تو بھی جواب 30 آئے گا اب next جو ہے وہ ہم ایک single digit سے اس طریقے سے long division کریں گے تو آپ نے 3 کو باہر رکھا 39 کو اندر رکھا اب یہاں پہ ویڈیو stop کریں اور خود سے حل کرنے کی کوشش کریں آپ نے یہ step follow کرنے ہے پہلا step ہے step 1 is divide تو 3 کو 3 سے divide کریں تو 1 آئے گا second step is multiply اب آپ نے اوپر 1 لکھا اور 3 نیچے لکھا آپ subtract کریں گے minus کریں گے 3 میں سے 3 minus کیا تو 0 آیا next step جو ہے آپ 9 کو bring down bring down کا مطلب ہوتا ہے نیچے لانا 9 کو نیچے لے کے آئیں گے اور پھر وہ ہی step repeat کریں گے جو آپ نے 3 کے ساتھ کیا تھا یعنی divide multiply subtract تو 9 کو 9 سے کیا تو 0 آ گیا تو ہمارا یہ آ جائے گا جواب 13 next example دیکھتے ہیں اسے اس میں بھی ہم یہ step کریں گے یہاں پہ ہم 84 کو 4 سے divide کر رہے ہیں ہم نے اس کو dividend کو اندر لکھا اور deviser کو باہر لکھا اب آپ انہی steps کو follow کریں ویڈیو یہاں پہ روکیں خود سے اس کو problem کو solve کریں پھر اس کو answer دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا step جائے کے divide کیا تو 4 2008 ہم نے 2 اوپر لکھا پھر ہم نے multiply کیا 4 اور 2 کو تو 8 ہم نے first digit کے نیچے لکھا پھر ہم نے 8 کو 8 سے minus کیا تو 0 آ گیا subtract ہم نے minus کیا اور پھر ہم اس کو bring down 4 جو ہے اس کو نیچے لے کے آئیں گے اور پھر اس کے ساتھ وہی steps دھرائیں گے جو ہم نے پہلے 8 کے ساتھ کیا یعنی پہلے divide پھر multiply پھر subtract تو یہ آگیا 21 is quotient 4 is divisor اور dividend is 84 تو امید ہے پیارے بچوں آپ کو lesson پسند آیا ہوگا اس channel کو subscribe کریں اس ویڈیو کو like اور share کریں بچوں کو موسیقی